اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے سیکھ جاوید آپ دیکھ رہا ہے اس کے نیوز مالکہ آپ کا اس کے نیوز میں پیٹ سے سواگات ہیں ہم آئے ہیں سیریند ٹیپو سینہ گروب جو ڈیپو ڈیپو کے اطراب کے اندر یہ گروب بچے لوگوں نے بنایا ہے نوجوانوں لوگوں نے بنایا ہے یہ گروب بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج ولادت حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے آج ولادت کا دن ہے یہ ولادت کے دن میں یہ بچے لوگ نے جو نام رکھا ہے یہ نام رکھنے کی وجہ ہی ہے کہ ہر ایک کے دلوں میں ان کا نام زندہ رہے آج ان کا نام زندہ ہے تو صرف کتابوں میں اکباروں میں آدمی پڑھتا ہے بھول جاتا ہے لیکن یہ نام اس لئے رکھا گیا ہے کہ جہاں اگر بولڈ میں کئی نظر آئے تو دل میں تازہ ہو جائے کہ آر انگریزوں کے خلاف ان لوگوں نے ایسی جنگ لڑی تھی کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ سعید ہونے کے تین دن کے بعد بھی انگریز یہ بات سے کم راتا تھا کہ وہ مرے ہیں کہ جنگے ہیں ان کو بامبو سے دور سے ہلا کے دیکھتے تھے کہ وہ مرے ہیں ان کا ایک کال تھا کہ گیدڑ کی سو سالہ زندگی سیر کی ایک دن کے زندگی بہتا رہے ہیں تو اسی لئے زندگی اگر جینا ہے تو سیر کی طرح جیو اور گیدڑ کی طرح نہ جیو جو حق ہے وہ حق کو بیان کرو جو حق نہیں ہے اسے نہ بیان کرو یہ جینے کا مقصد سیر اندر ٹیپ مبارک بات دیتے ہیں کہ یہ لوگ نے جو کام انجام دیا ہے اور آگے جو دینے والے ہیں اس پر اللہ ان کی مدد کرے اور انہیں کام کی توفیق دیوں والیکم السلام آپ کے گروہ کو نام ہے شہر ان ٹیپو سینہ گروہ آج ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی ولادت کردین ہے ہم لوگ نے آج پورے شہر کے اندر جشن کا ماحول دیکھا کئی علاقوں میں ہم نے دورہ کیا وہاں پر جو ٹیپو سلطان ٹیپو بائز گروہ بھی چلاتے ان سے ہم نے ملاقات کی اور ہم نے ہماری مسجد میں فاتحہ گانے کی ان کے نام کی اور ہم نے اپنی قوم کو ایک وہاں سے ایک یہ سندیز دینا چاہا کہ ہماری قوم کو ایک مرد مجاہد شہر اندوستان حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی یاد بنانا چاہیے اور آنے علی قوم کو ان کی یاد دیرانی چاہیے ہم لوگ نے تو بہت سارے کام کے لوگڈون میں خدمت کیے اور آنے والے وقتوں میں بھی ہم اور خدمت کرنے آلے ابھی ہم لوگ ہمارے وارڈ کے اندر میمبروں سے یہ چاہتے کہ ہمارے پورے گروہ وارڈ کے اندر ایک اچھا ہسپیڈل نہیں ہے نہ ایک اچھی سی سکول ہے نہ شادی ہول ہے ہم کو ہم ہر گروپ والوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور ہمارا سنسلہ انساءاللہ پورا ہونے والا ہے ہم نے کئی آدھاروں سے کئی گروپ والوں سے ملاقات کی اور ان کی تائد اور امارت ہمارے ساتھ ہے تو کارپوریٹر کیا کہ آپ کی سپورڈ میں نہیں ابھی تو ہم نے کارپوریٹر سے ملاقات نہیں کی لیکن انشاءاللہ ہم پورے گروپ والوں سے ملاقات کر کے ہم لوگ کارپوریٹر کے پاس جائے گے تو آپ اپنے جاتی پیسے سے کچھ ایسے جیادہ بڑا کام کرنا جاتے ہیں جاتی پیسے تو نہیں انشاءاللہ ہم پہلے گروپ والے سب مل کر اور تمام ادارے علم مل کر ان سے ملاقات کریں کہ پھر ہمارا جو فیصلہ ہوگا وہ عوام کے سامنے ہوگا تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ ان کے بارے میں بتاؤں حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان تو بہت بڑی ہے اور وہ شیر ہندوستان کہلاتے ہیں ان کا ایک کول ہے گیدھر کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک جن کی زندگی بہتر ہے آنی علی قوم کو ان کے بارے میں مزید معلومات دینا یہ ہمارا حق ہے اور تمام ہی شہر کے ذمہ داران ان کی آج یاد بنا رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی یاد تو کیا انہیں یاد بھی نہیں کرتے ہیں ہم لوگوں نے ہمارے گروپ کا نام اسی لئے انہی کے نام پر رکھا ہے کہ شیر ہندوستانہ گروپ ایک یاد دلانے کے لئے آنی علی قوم کو ایک یاد رہے گا کہ شیر ہندوستانہ گروپ عوام نے ان کا نام صرف کتابوں میں رکھا ہے آج ہم ان کا نام ہمارے گروپ کا اس لئے رکھ رہے ہیں تا کہ لوگ آنے آلے دنوں میں اپنے دلوں میں ان کی یاد اور ان کا نام بسائے رکھے تو آپ کے مہلے میں کون کون ہے مسائل ہمارے مہلے میں سب سے بڑا مسائل ہسپیڈل کا ہے جس سے کہ ہمارے مہلے میں گروپ عوال لگ اندر ایک بھی اچھا سا ہسپیڈل نہیں ہے ابھی ارجن ڈیلیوری کے مسئلے آتے ہیں تو لوگ سمجھ پہلے علی اکبر ہسپیڈل میں آتے ہیں علی اکبر ہسپیڈل میں کوئی بھی سویدہ نہیں ملتی ہے تو وہاں سے ڈیریک سویدہ ہسپیڈل میں آتے ہیں سویدہ ہسپیڈل میں جائے تک وہاں پہ لوگ ڈیریک سونگرافی یا پھر سیر کا مسئلہ لاتے ہیں تو سیر کی مسئلے میں ڈیریک وہاں پہ بلتے ہیں مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں سے پھر دولیا جانا پڑتا ہے تو اتنی دور جانے کے لیے پھر ماں بہنوں کو بہت تکلیف کا سامدہ کرنا پڑتا ہے اور بھی کئی مسائل ہے اسکول کا مسائل ہے آج لوگ انگلیش میڈیم میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں انگلیش میڈیم کی فیس ایک گریب آم آدمی بھر نہیں سکتا اور نہ شادی آل ایک بھی اچھا سا ہے آج ہم جہاں پر بیٹے یہ بھی ایک شادی آل ہے لیکن یہ آل ایک پترے کا شیڈ بنا ہوا ہے اور یہ مسجد کی جگہ پر بنا ہوا ہے یہاں پر میمبر لوگ نے کوئی آل ہمارے وارڈ کے اندر ابھی تک کوئی آل اچھا سا ملا نہیں ہم کو نہ کوئی اچھی سکول ملی ہے نہ ہی کوئی اچھا سا ہسپیڈل ہے میں آپ کے چینل کے مادم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام اور تمام ہی کارپوریڈر اور شہر کے ملے اس اور دھیان دے شکریہ سلام علیکم سیر اندر ٹیپو سینے گروب ٹیپو گروہ وارڈ کے اندر جو بنا ہے ہم یہاں کے کارپوریڈر حضرات سے اور کچھ تنظیم سے چھوڑی بڑی تنظیم سے اور گروب کے ممبر لوگ سے یہاں کی کلپ چھوڑی بڑی کلپ والوں سے ہم یہی ملتے جا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا ساتھ دے سانہ بسانہ ہاں ان کے ساتھ کھڑے رہے اور یہ جو مانگ کرتے ہیں ان کی پوری کرنے کی کوزش کریں اور ان کے ساتھ میں ہر وقت دن ہو یا رات ہو ان کے ساتھ کھڑے رہنے کی کوزش کریں